ہوا ہووے کہ بھامیں وزیر تے بھامیں مشیر ہووے جلے موت دا فیصل اٹل آوے لے مدہ ہک لمحہ نہیں پیسکدہ مدہ دیکھو تمہیں گوکی میں پتہ ہے کہ بی اصح آنے یا نہیں آنے اج لفظ جلل مولانا صاحب انشاءاللہ کل دو نماز شروع پہ کرینے ہیں کہ میرے بھائی اگر کل بھی نہ تھی بے تمل کیا دی اگر زندگی دی پیچھ کل بھی نہ ہووے کل آسید نمازہ پڑی سن اور ہیک آج دے حالات نال نوجوانہ کو مہتبن کے عرض کریں نا اگر انہوں کو کوئی آکھو جی نماز پڑھو حضور سارے کپڑے ٹھیک ہو نہیں کال تو نماز پڑھ سو کہ کوئی آکھو جی بزار جلوں مہونے کپڑے چینج کر کے آنا جار بزار وست تیاری کر سکتے ہیں کہ جی تل لازے وست بننے جیڑا اصل مقام اصل گھر اسی تیاری کیوں نہیں کریں اس تو کیوں غافل تھی گئے حضرت بھائی حضید بستامی آپ کو لوگیں سوال کی تا سونا اے مقام تا رتبہ تا شان کی میں ملنی کیا عبادت کرن نال ملنی حضرت بھائی حضید بستامی کوئی عام حضیتہ نہیں نا جیڑے تاریخ دیوا کے فین یا سنن والے انہوں نے پتہ اسی کے بھائی حضید بستامی کون ہے سوال کی تا حضید اے مقام تا رتبہ کی میں ملنی عبادت کرن نال جہاد کرن نال رتبہ ملنی اپنے فرمین نہیں میں نا ساما کہ میں بھائی حضید بستامی کوئی عبادت مقام کی میں ملنی حضرت بھائی حضید بستامی فرمین ہیک رات سردیاں دی راتائی ادھرات دا ٹھہم ہوئے میری مان دی آواز اے بھائی حضید بستامی میں کترے لگیئے پیاس لگیئے پانی گھننا میں پانی پیمنا چاندیاں حضرت بھائی حضید بستامی فرمین میں جلدی دینا لٹھا پانی کوئی نہیں میں جلدی دینا لٹھا چایا ہے دریہ تو من کے مشکیدہ بھرکی جلدی دینا لٹھا واپس آیاں پیالہ پانی نہ بھرکی میں گھن کے کھڑاں دیٹھے می کی میری امہ جان کو دوبارہ ندر آ گئی ہے امہ جان کو دوبارہ ندر آ گئی ہے میں دل دے اندر خیال کیتا ہے اظہار کیتے ہیں می کی امہ جی کو اٹھا چھوڑاں وال خیال ہے آئے بھائی حضید اگر ماں کو اٹھا چھوڑیں وال بتانی ماں کو ندر آوے یا نہ آوے حضرہ دے با یزید پستامی فرمینن میں پیالہ حد دے بھی جن کے کھڑا رہ گیاں میری ماں تحجد گزار رہی جنہ جا ماں ماں تحجد گزار ہووے پتر بھی با یزید پستامی بڑھ دے رانن اگر ماں بے نماز ہووے وات پتر کنیر خانے دیکھن والے بڑھ دے رانن وات اولاد بھی بے نمازی بڑھ دی ران دیئے یا اگر ماں پاک سیدہ جہیں ہووے تو بات بیٹے بھی پاک حسین جہیں بڑھ دے رانن حضرہ دے با یزید پستامی فرمینن میری ماں تحجد گزار رہی تحجد دہ ٹیم تھے میری ماں دی اکھل لی کچھ نہ کی تس آئے با یزید پستامی کیوں کھڑنائیں ستتا کیوں نہیں رات دلما سمنوا سے ہوندائیں تو ستتا کیوں نہیں جاگ دا کیوں پائیں حضرہ دے با یزید پستامی فرمینن میں امہ جان کو عرض کی دیا اے امہ جان تُسا پانی منگ گئے میں اُوے لدہ پانی گھن کے کھانا کہ امہ جی کو تھامانا حضرہ دے با یزید کو سامی فرمینن امہ جان نے آواز کی دیا اے با یزید میں تنندر دے خیال دے اندر حامی میں نندر دی حالتی جھو سکتے تیرے گل پانی منگ ہووے اے با یزید پانی کو رکھ چھوڑیں ہا تو تا آرام کر چھوڑیں ہا حضرہ دے با یزید فرمینن اے امہ جی اگر میں سمجھ ہا ولدو سا پانی منگو ہا میری بیعد بھی تھی بنی ہا مطم میرا رب میرے کو لنراز ہی بنی ہا حضرہ دے با یزید پسامی فرمینن امہ جی نے حکم کی رہا اے با یزید جیڑا پانی کی دیکھنے اے ہون میں پانی پینی نہیں اس پانی نال میں وضو کر کے رب دی تحجت ادا کریں بیا حضرہ دے با یزید فرمینن امہ جی نے وضو کیتا ہے وضو کر کے مسلط ہیں رب دی بارگاہ سرک کہنے نماز مکمل کر کے رب دی بارگاہ چھتو پینے اے اللہ اے میرا با یزید بستامی اگر ماں کھو ناراض نہیں کر سکتا میں ماں ہو کے دعا مگ دیا اے اللہ میرے با یزید بستامی کو ترکھیاتے کامیابیاں تا کرتا آفرمینن ساری زندگی میں عبادت کریں دا رہ گیا جیڑے جیڑیاں نے کیا کریں دا رہ گیاں اوہ ساری ہیتھ پاسے انہیں دا عمل تے عجر اتنا کوئی نہیں جیڑی میری ماں دے دعا میں کوئی عجر تے کمال کر گئی ہے حضرات محترم اگر ماں دے دعا حضرات با یزید بستامی کو ولی تے کتب تے عبدال بڑھا سکتیے تو تے میں گناہ گا رہیں اگر ماں دعا قبول کر چھوڑے مالک قبول کر چھوڑے اللہ سانوی جندی بڑھا چھوڑے اے تہیماں دی دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضور دا صحابی حضرتِ القمان صحابہ نے ارض کی دیا رسول اللہ حضرتِ القمان دا ویسال دا وقت قریب آیا ہے زبان دے کلمہ جاری نہیں پیا کھین دا بڑی تکلیف پہ چھین دی پریشانی پہ چھین دی مابو نے فرمایا اسے گھر دے بچوں اس دی والدہ یا والد کو میرو بھن گیا وہ حضرتِ القمان دے گھر صحابی گئے محبوب پیسے دے زہنے اندھی امی جانا عرض کریں یہ کی زبان تفوت تھی گئے میں بڑی مازین دا ہاں میں جلدی محبوب دی بارگایا چاہیے محبوب نے فرمایا اممہ جی اپنے بیٹی دے بارے تیرے کیا زہنے تو کیا رکھ دیں اندھی بارے زہنے وہ دی حضور یہ باقی تک ٹھیک ہے نمازہ میں پڑھ دا ہا زکاةہ میں دین دا ہا روزے بھی رکھ دا ہا لیکن جس وقت بیوی آوے ہا بیوی دے سامنے میری عزت گھٹ کریں دا ہا بیوی دے عزت یادہ کریں دا ہا اس وجہ دے میں اس سے نراض ہا محبوب نے فرمایا ای اممہ جانا کہ اپنے پودر کو معاف کرنا چاہتا ہیے حضور یہ میں کوئی جڑے لفظتیں صدبہ لیتا ہے میرے دل چاہتا ہاں میں اس کو معاف نہ کر رہا محبوب مصفحات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال بھی نال ہیں حضرت عمر بھی نال ہیں محبوب نے فرمایا بلال عمر لکڑیاں کٹھیں کر لو لکڑیاں کٹھیاں تائیں محبوب نے انہوں نے لکڑیاں کو اگل ہوئی ہے محبوب نے فرمایا بلال دے عمر اس کو پکڑو اس اگل سر چھوڑو اللہ علیہ وسلم اگل سر چھوڑو بوڑی ماہ ہے رومنڈ لگیے محبوب میرے اکھان دے سامنے میرے پودر کو اگلی پیسہ ٹھوڑے میں دے میں کی میں برداشت کر رہا محبوب نے فرمایا اممہ جی اگر تو اس کو معاف نہ کر رہے تو اس دوزخزی اگل سر چھوڑنا ہے تو دوزخزی اگل اگل بہتر ہے اگر تو معاف کر چھوڑیں ولچنت برگے سے وادی محبوب اس کو میں بھی معاف کیتا ہوئی ہے تو سبھی معاف کر چھوڑو صحابہ اکرام ارز کریں کہ جیل حضرت القمادی ماہ نے اللفظ بولا ہے کہ اے اللہ میں معاف کیتا ہوئی ہے صحابہ ارز کریں گے کہ مان دے مو جوے لفظ نکل دے باتے ہیں حضرت القمادی ماہ دے مو لفظ جاری تھی گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول حضرت محترم اگر حضورت صحابی شان وراء الوراء صحابی دے مقام دے کوئی پہنچ نہیں سکتا اگر انہی ماہ بھی نراز ہوئے تو کلمہ دے وقت موت دے وقت سختی ہوئے حضرت محترم تو تے میں ہیمی پہ نمازی نماز صدقہ نہیں رہندے ہیمی پہ نمازیں شمار گنہ گارہیں شمار حرام خامن والے بھی شمار زینہ حقن والے بھی شمار یتیمہ دمال خامن والے بھی شمار موت بھی ایسان ماہ پیو کو نراز کی دیودیں ہیں حضرت محترم سکو چاہید ہے اپنے ماہ پیو دے سامنے ہاتھ بانے کی عرض کروں کہ امہ دے پا جی سکو ماف کر دے وہ وہ سب بڑے گناہ کر چکے ہیں رخصت کر گئے اللہ نے اور اللہ کے سونے محبوبہ نے انہوں سبیرس سے احسان کیتے ہیں صحابہ نے یا رسول اللہ اگر جنہ دا ماں باپ تن بنیے اس دنیا تن او ماں باپ ہکی میں راضی کریں او کی میں منماؤں میں محبوب مصطفیٰہ نے فرمائے والے دین جی قبرتے بنجے قبرتے کھڑ کے دعا مانگیں گے رومن اپنے جیٹے گناہ کیتے ہیں انہوں نے توبہ کرنے اللہ انہوں کو بخش چھوڑے سی اللہ بخش چھوڑے سی رضیات محترم اگر ماں دی قبرتے بنجے نال بخشش مل سکتی ہے تھی جدہ ماں زندہ ہوئے والے کی میں نہیں مل سکتی ہے والے کی میں نہیں مل سکتی ہے اگر تھوڑا زوق ہوئے کیونکہ ٹائم کل خانی تدہ وجہ ہے اگر تھوڑا زوق ہوئے تھی میں ماں دی شان دے چند شیئر سنا چھوڑا کیوں کہ جیڑی امی جی ٹوری ہے چاہچو محمد بخش چاہچو قاسم لی والدہ ہے تھی میں سمجھو میری بھی والدہ ہے